پاکستان's top court has started to hear arguments on the legality of Prime Minister عمران خان's calling for a general election. It comes after his party blocked a no confidence vote and he proceeded to dissolve. خوجی ٹی وی کے معزز دوستو بل آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی. امریکی ایمار پر عالمی ادارے human rights watch نے عمران خان کے خلاف بڑا بیان داگ دیا جس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پرسرار خط کی دور وائٹ ہاؤس سے ہلائی جا رہی ہے اور پاکستانی عوام کو عمران خان مخالف اقدامات پر اکسایا جا رہا ہے کیا یہ امریکی مداخلت نہیں اور کیا پاکستانی عوام عالمی پراپوگنڈوں میں آ کر ملک و قوم کا نقصان کر سکتی ہے human rights watch کے حالیہ بیان نے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لہٰذا پیارے پاکستانیوں سے التماس ہے کہ حقائق کو مکمل جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستانی سیاست گونہ گونہ کیفیت کا شکار ہے امریکی مداخلت اور پرسرار خط نے ایک بار پھر سے پاکستان میں طوفان برپک کر رکھا ہے جس کا نظارہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں تاہم اب کی بار حالات ذرا مختلف ہیں عوامی انتخاب پر منتخب ہونے والے وزرعظم کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے بیرونی طاقتوں نے جس طریقے کا سہارہ لیا یہ کوئی نیا طریقہ واردات نہیں ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ہی ہتکنڈے امریکی حکام کی جانب سے استعمال کیے گئے اور پھر ان ہتکنڈوں کے اثرات نے پاکستانی عوام کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی ایک بار پھر سے پرسرار خط کی مدد سے امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مگر اب کی بار پاکستانی وزرعظم نے یہ معاملہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا جس کی توقع یقیناً امریکہ بہادر کو نہیں تھی معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ اپنے تہیں اس کوشش میں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے لا محالہ کسی واسطے سے پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی اس مقصد کے لیے اب عالمی اداروں سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں تاکہ عالمی برادری کو بھی گمرا کیا جا سکے ایک ایسا ہی تازہ قدم امریکی حکام کی جانب سے اٹھایا گیا مگر یہ قدم امریکہ کو گڑے میں پھینکنے کی طاقت رکھتا ہے پیارے ساتھیوں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی ایماغ پر عالمی ادارے ہیومن رائٹس واسٹ نے ایک بیان جاری کیا یومن رائٹس واسٹ کا کہنا ہے کہ امران خان کی جانب سے ووٹ دینے سے روکنے کے لیے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا بنیادی جمہوری اصولوں کے لیے خطرہ ہے اور ادم اعتماد روکنے کے لیے پارلیمنٹ کی تحلیل پاکستانی شہریوں کے لیے اپنی حکومت کو منتخب کرنے کے حق کی خلاورزی ہے جسے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معایدے کے تحت تحفظ حاصل ہے یومن رائٹس واسٹ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے تشدد کی تھمکیاں، غداری کے الزامات اور آئین کے خلاورزی آمریت کی خصوصیات ہیں جسے پاکستانی پہلے بھی برداشت کر چکے ہیں اور دوبارہ برداشت نہیں کیا جانا چاہیے اگر آپ اس بیان پر غور کریں تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اس وقت اپوزیشن کے ترجمان قوم کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی یہ دور امریکہ سے ہلائی جا رہی ہے مبینہ پر اسرار خط میں جو ہدایات حکومت مخالفین کو دی گئیں اور خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے جو کچھ سمجھا گیا ہو بہو وہی ہوا اور اب اپوزیشن اور عالمی اداروں کے بیانات میں اس قدر مماثلت دیکھ کر یہ سمجھنا قطعی مشکل نہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے لیکن خوش آئین امر یہ ہے کہ پاکستان کی باشعور عوام ان دھوکوں اور منفی پراپوگنوں کو رد کر چکی ہے جبکہ یہ معاملہ عالمی سطح پر بھی پی ٹی آئی حکومت اور پاکستانی عوام کے حق میں ہوتا معلوم ہو رہا ہے کیونکہ روس نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا امریکہ کی ایک خودمختار ملک کے اندرونی معاملات میں خودغرزی پر مبنی مداخلت کو ثابت کرتا ہے یہ ایک خودمختار ملک کے داخلی معاملات میں خودغرزی پر مبنی مقاصد کے لیے مداخلت کی ایک اور امریکی کوشش ہے یہی نہیں بلکہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے خود بھی متدد بار کہا ہے کہ ان کے خلاف سازش گہر ملکی ایما اور فنڈنگ سے کی گئی ہے نادنگرامی دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کے وزیراعظم امران خان کے الزامات کو ایک بار پھر مصرد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی پرامن طریقے سے بالا دستی کی حمایت کرتا ہے پاکستان میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے موقع پر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں یہ معاملہ عدالت میں ہے لیکن اس سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث جہاں ملک میں داخلی اختلافات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں وہاں اس کے اثرات سے ملک میں دیگر مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سیاسی طور پر ہی انتشار نہیں بلکہ اس وقت ملک میں عملا کوئی قانونی حکومت قائم نہیں ہے ایسے میں جب معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت کی جانب سے کسی بھی قسم کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ممانعت کی گئی ہے انتشار اور غیر یقینی کی کیفیت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس حوالے سے عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا لیکن آئین اور قانون کے حوالے سے جو تشویش ملک کے اندر پائی جاتی ہے یہ صرف ملک ہی تک محدود نہیں بلکہ بیرونی دنیا بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں روس کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ اعلان جاری کرنا سفارتی طور پر مناسب ہے اور اس سے پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی روس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ نے روس کا دورہ منسوخ نہ کرنے پر نافرمان عمران خان کو سزا دی ہے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی فروری میں عمران خان کے دورہ روس کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے دورہ منسوخ نہ کرنے پر نائب امریکی وزر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانلڈ لو نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کو طلب کیا اور دورہ فوری طور پر منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا لیکن دورہ منسوخ نہ کروا سکے اور اب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں سزا دی گئی ہے دوستو دوسری جانب امریکی میک میں خارجہ کی جانب سے ایک بار پھر ڈانلڈ لو اور دھمکی امیز مراسلے سے متعلق تردید کی گئی ہے کہ امریکہ پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی پرامن طریقے سے بالدستی کی حمایت کرتا ہے امریکی ترجمان نے کہا کہ ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کی دوسری کے خلاف مدد نہیں کرتے ہم اپنے وسیطر اصولوں جو کہ قانون کی بالدستی اور قانون کے تحت سب کے لیے انصاف پر مبنی ہیں کی پاسداری کرتے ہیں پاکستان کے وزرعظم عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق سوال کے جواب میں امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے دوسری جانب ماہرین یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ زمینی حقائق اور شواہد کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو سیاسی اور معاشی بہران میں جکڑنے کے لیے یہ سازش رچائی ہے اور امریکہ کسی حد تک اپنی سازش میں کامیاب ہو بھی چکا ہے پاکستان میں اس وقت آئینی اور قانونی طور پر کوئی حکومت نہیں ہے اور معاملہ عدالت میں پھنسا ہوا ہے جبکہ عدالت اجلت میں فیصلہ کرنے سے آری دکھائی دیتی ہے ایسے میں مزید شورش اور بوران پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ سردی تنازعات کے حوالے سے بھی بڑی خبریں سامنے آنے والی ہیں سیکیورٹی خدشات بڑھ چکے ہیں اور ملک ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت کس پارٹی کی ہوگی اور کیا یہ فیصلہ تمام پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوگا اور کیا عدالتی فیصلے کے بعد ملک میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے سکے گا لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنوں اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے اللہ نگے بار موسیقی